ٹی ویلیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے حلق خدب اللہ پور کے دیوندر نگر کی بستی میں کانگرنس پارٹی کے سینئر لیڈر شیخ افزل کی جانب سے ایک پریس میٹ کی گئی ہے اس پریس میٹ کا مقصد یہ تھا کہ گلستہ کئی سال سے یہاں پر عیدگاہ مذہجیت اور خبرستان کے لیے بڑے پیمانے پر یہاں پر زمین ہے جس میں تین ایک کر کی زمین یہاں پر عیدگاہ اور خبرستان کے لیے دی گئی ہے اور شروع سے ایک ہی کمیٹی ایک ہی گھاندان ایک ہی گھر کے لوگ ہیں جس پر راج کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے یہاں پر مقامی مسلی ہو یا مقامی بستی کا شخ کوئی بھی اس کمیٹی کے انتظامات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بڑا ظلمانہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے یا پھر انہیں ڈرائے دھمکایا جاتا ہے ناظرین ہم آپ کو ایک چیز بتا دے کہ مساجیت ہو یا خبرستان ہو یا عیدگاہ ہو یہ اللہ کا گھر ہے مساجیت میں حق اس مسلیوں کا ہوتا ہے جو پانچ فقط نماز پابندی سے آ کر پڑھتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے مگر کئی جگہ پر کمیٹیوں میں سیاستی رنگ دینے کی وجہ سے کئی جگہ پر ایسے کئی حیدراباد نہیں بلکہ تلنگانہ نہیں کئی جگہ پر ایسے مساجیت اور عیدگاہ خبرستان کمیٹیاں ہیں جہاں پر منمانی کی جاری ہے اور گنڈہ کر دی کی جاری ہے کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں وہ لوگی ایسی کام کرتے ہیں ناظرین ہم آپ کو ایک چیز بتا دے خبرستان جو ہے ہمارا زندگی کا آخری مقام اور ہمارا سچا اور حقیقت گھر ہے اس زمین کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے برہار ہر سال کی طرح اس سال بھی اس بار بھی اس حلق قدب اللہ پور کے دیوندر نگر میں رمضان کی عید الفطر کی نماز کے انتظامات پختہ طریقے سے کیے گئے تھے جس کی وجہ سے مسلی ناراض تھے ہر بار ایسی ہوتا ہے چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الزہا ہو بکریت کا وقت ہو مگر یہاں پر کوئی بھی سوال کرتا ہے تو کمیٹی کے ممبرز اور صدر کی جانب سے دھنکییں اور وہاں پر انہیں اٹیک بھی کیا جاتا ہے کانگریس پارٹی کے شیخ افضل نے لگایا الزام بات ازا میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے اس عیدگاہ کی زمین کے بارے میں ساری تفصیلات سناتے ہوئے یہاں کی حقیقت کہانی سنائی ہے انہوں نے بات ازا میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست کے چیف منیشٹر ریون ترڈی اور وغبورٹ کے چیئرمن اور وغبورٹ سے اپیل کی ہے کہ اس عیدگاہ اور خبرستان مساجد کو فوری وغبورٹ میں لے اور وہاں پر ایک اچھی کمیٹی دالے جو جہاں پر پانچ وقت نماز پر آتے ہیں مسلی جو نماز پڑھتے ہیں اس مساجد میں ویسے ممبرز کو الگ الگ ممبرز کو چن کر ایک نئی کمیٹی دالے تاکہ یہاں کی مقامی عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو اور انتظامات بھی اچھے ہو کیونکہ کئی سال ہو چکے اس کے بوجود بھی یہاں پر عیدگاہ ہو یا پھر مساجد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کے لیڈر کا الزام ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نماندے شیخ فیروز خودباللہ پور کے ریپورٹر شیخ فیروز کی یہ خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے سٹیف 11 چینل کو یوٹیوب پر سبسکائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹوٹر فیس بک رنسٹرگرم پیس کو فالو کریے اسلام علیکم میں سکت اللہ قادری دیوندر نگر یہ جو پریس میٹ آج رکھی گئی ہے اس پریس میٹ سے میں بھی خوش ہوں کہ عوام کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تکلیف ہو شیئے مسجد میں ہو کبرستان میں ہو یا یدگاہ میں ہو اسے ہر پبلک میں سے ہر بندے کو ہر مسلی کو پوچھنے کا حق ہے اگر اس بات کو منع کیا جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے تو یہ قانونی طور سے بھی اور انسانی طور سے بھی غلط ہے تو میں اس کے خلاف ہوں اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ تانہ ساہی ہے دب دبا ہے یہ تانہ ساہی مسجد اللہ کا گھر ہے یدگاہ مسلمانوں کی جگہ ہے کبرستان مسلمانوں کیلئے ہے آپ نے محنت کی آپ آگے تھے آپ نے اس کو انتجام کیا الحمدللہ اس کا ززا اللہ دینے والا ہے لیکن اگر کوئی کچھ پوچھتا ہے اس کا جواب دینا بھی آپ کا کام ہے تو جس طرح ہمارے شیخ عفضل صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی چینج ہو تو اس چیز کی میں بھی تائید کرتا ہوں کہ کمیٹی چینج ہو جس سے عوام اپنی بات کہہ سکے ہر مسلی اپنی بات کو رکھ سکے اور ایدگاہ میں جو انتجام کی بات کی گئی ہے دیکھئے مسجد سے اور بستی سے ایدگاہ دور ہے تو وہاں پر نیچے بچھانے کیلئے کارپیٹس جروری ہیں کیونکہ کھلی جمین ہے کنکر ہے پتھر ہے اور کچھ لوگ گھر سے آتے ہیں اعلان تو کیا گیا کہ آپ لوگ جانا ماز نہ ہے لیکن کمیٹی کا بھی یہ کام ہے کہ وہاں پر کارپیٹ ہونا جروری تھا جس کی بہت ہی تکلیف رہی جتنی دور تک کارپیٹ تھا الحمدللہ اس سے تین گناہ پبلک زیادہ تھی تو ایسی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو دور کرنے کے لیے کمیٹی صحیح طریقے سے کام کرے اس کام کی وجہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیٹی میں بدلاؤ ہو کمیٹی کوئی بھی ہو مسجد کی کمیٹی ہو یا ایدگا کی ایک خاندان کے لوگ رہنا بھی غلط ہے جب چار لوگ ہوں گے تو چار مشورے ہوں گے کام اچھا ہوگا اگر ایک اہی لوگ ہوں گے تو اس میں جس کی مرجی آئے ویسا کام ہوتا ہے یہ بہت ہی غلط ہے تو میں سیم ایریون تریڈی صاحب اور ایدگا گبرستان سے تعلق رکھنے والی جو بھی کمیٹیاں وقبورڈ ہے سب میں میری سب سے آج جانا ریکویسٹ ہے کہ ہماری بستی میں جو تکلیف ہے اسے دور کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اس کمیٹی کو بدلنے میں ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بات سنی جائے گی اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ ورگاتہ میں دیفندر نگر کانگرس پارٹی لیڈر شیخ ابزل اور پرسوں جو عید کے موقع پر عیدگے میں جو انتظام تھا صحیح نہیں تھا کل جمعہ میں میں یہ پوچھا کہ عوام سے نماز کے بعد جو انتظام تھا صحیح تھا یا نہیں تھا بلکے پوچھا پوچھنے کے بعد کیا ہوگیا عیدگا کی جو کمیٹی ہے اور مزید بندے نواز کی جو کمیٹی ہے دونوں کمیٹیاں ایک ہی ہے اور کمیٹی کے اندر کوئی مطلب دوسرے لوگ نہیں ہیں خاندان کے لوگ ہیں یہ لوگ جب ہی بھی سوال اگر سے کریں گے تو اٹیک کرنے کی بات کرتے اس سے پہلے بھی دوہزار اکیس میں میں جب سوال اٹھایا تھا تب ہی بھی میرے پر اٹیک ہوا تھا آج میں سوال اٹھانے کی بات کرتا تو آج بھی دھرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کوئی بھی اگر سے سوال کریں گے تو لوگ کو کیا کرتے دھرا دے دھمکا دے یہ کہاں تک رائٹ ہے یہ لوگ کو تو پبلک کو پوچھنے کا رائٹ نہیں ہے کیا تو یہ زمین جو اگر کی پرافٹ پیار زمین ہے یا گورنمنٹ زمین ہے یہ گورنمنٹ لے آنڈ ہے تین اکر تین اکر جو تی آر ایس گورنمنٹ تھی جب یہ الارٹمنٹ ہوا تھا جب نایمود علی صاحب آئے تھے ایمیل صاحب آئے تھے ایمیل صاحب آئے تھے جب الارٹمنٹ کرے تھے یہ اس کے ڈاکومنٹ ہے تو کس کے انٹر میں یہ خبرہ ساں یہ خبرہ ساں ایدگا ایدگا جو ہے نا جو ایدگا کی کمیٹی ہے ایدگا کی کمیٹی کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ مہین خادری ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے حسین بھائی ہے اور اس کے ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ لوگی ہیں دوسرے کوئی نہیں ہے اس کے اندر جب بھی ایدگا کی زمین کسے ساں سے یہ 2017 میں الارٹمنٹ ہواس ہوئے آج سے اس کے بعد سے ایکی کمیٹی ایکی کمیٹی چلا رہی ہے اگر سے کوئی اگر سے کچھ پوچھیں گے تو یہ ہمارے باپ دادا کی ہے بولکہ ایسی بات ہو رہی ہوا تو گورنمنٹ کو اپنی پرائیویٹ بتا رہی ہے اپنی پرائیویٹ بتا رہے ہیں تو آواز کس پر اٹھائیں گے کس کو بولیں گے پی سوال اندیا کے انتظامت کی ہم لوگ ایک ہی گزارش کر رہے گے گورنمنٹ کو گورنمنٹ اور ورک بورڈ کو یہ ہینڈ آور کر لیا جائے اس کے بعد دوسری نئی کمیٹی بنایا جائے اس کے بعد کئی سے انتظام کرتے کیا رہتے وہ دیکھیں آپ لوگ کتنی دمین ہے ایدگا کی یہ ٹوٹل تھے ٹوٹل تین ایک اس کے اندر آستانے محبوب اچھومن بول کے ایک نام دیا گیا اس کو اس کے اندر ڈیویٹ کرا جا رہا ہے ڈیویٹ کسا کرا جا رہا ہے ایک ایک کر آستانہ ایک ایک خبرستان ایک 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 عیدگا بولیے اسٹوٹل تین ایک کر عیدگا ہی زمین ہے عیدگا اور خبرستان کی زمین ہے تین ایک کر خبرستان جو ہے عوام کی پراپرٹی ہے خبرستان جو ہے عوام کا ہوتا ہے کسی کے مطلب خاص جو ہے نا کسی کی مطلب باپ کی جاغر نہیں ہے اس کے اندر اور میں سی ام ریون تریٹی سے اور گورنمنٹ سے اور ورک بورڈ سے کمیٹی چینج کرے کبھی بھی کوئی بھی اگر سے کچھ بھی سوال اٹھائیں گا تو کیا بول رہا ہے مارنے توڑنے کی بات ہوتی یہاں پہ اس سے پہلے بھی مطلب کئی لوگوں کو یہاں پہ مارے مسجد کے اندر بھی مارے اور میرے بھی بھی اٹاک ہوا اٹاک میرے لوگ ڈر گئے اس کے بعد پھر میں کیا کر رہا بولے تو پھر سوال اٹھایا اٹھایا تو پھر میرے کو مارنے کی دھمکی دی جاری ہے میری ریکوش یہ ہی ہے کہ یہ مسجد اور عیدگا خبرستان گورنمنٹ ایک ہی کام کرے وگ بول کے اندر کر دے